شہباز شریف حکومت کی جانب سے قانون سازی کے ذریعے پارٹی تبدیل کرنے پر پاوتی لگائے جانے کے بعد مقصوص نشستوں کے معاملے پر عدالتی جنگ شروع ہو گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے اس قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ سے بارہ جولائے کا فیصلہ واپس لینے کی استدعہ کر دی ہے جس کے تحت آٹھ ججز کی جانب سے پی ٹی آئی کو مقصوص نشستے دینے کا اکسیلتی فیصلہ دیا گیا تھا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست پر اس کے حق میں فیصلہ آنے کا امکان اس لیے کم ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا بنیادی حق ہے اور خود جسٹس منصور علی شاہ ماضی قریب میں نو دیگر ججز کے ساتھ مل کر یہ اکسیلتی فیصلہ دے چکے ہیں کہ عدالت پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی قانون سازی ختم نہیں کر سکتی اب الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر نظر سانی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آلہ عدالت کی فیصلے کی غلط تشریر نہیں کی جیسا کہ اس پر الزام آیت کیا گیا ہے کمیشن کا موقف ہے کہ مقصوص نشستے پارلیمنٹ میں موجود جماعت کو دی جا سکتی ہیں جبکہ ریلیف پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے جو کہ کیس میں پارٹی ہی نہیں تھی نظر سانی درخواست میں سنی اتحاد کانسل، صاحبزادہ حامید رزا، ایمکی ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا ہے کہ عدالتی فیصلے میں ایسی حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی عدالت ریکارڈ پر موجود ہی نہ تھے درخواست گزار کے مطابق پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے امیدواروں نے بھی کبھی ان کے لیے مطالبہ نہیں کیا اسی ارکان نے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ان اسی آزاد ارکان نے اپنی شمولیت کے حلف نامے ڈیکلیریشن جمع کرائے الیکشن کمیشن کی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اس نے مخصوص نشستوں کی فیرز بھی جمع نہیں کرائی لہٰذا اکتالیس ارکان کو دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقع فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے یہ موقع بھی اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران کمیشن کو اس معاملے پر موقع دینے کا موقع نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ دیا گیا درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے احکامات امتیازی اور ایک پارٹی کے حق میں ہیں سپریم کورٹ نے فیصلے میں آئین اور قانون کے آرٹیکلز اور شقوں کو نظر انداز کیا جبکہ بارہ جولائی کے اکشریتی فیصلے میں عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا کہ رہنما تحریک انصاف کمل شوزب سنی اتحاد کانسل کے پلیٹ فارم سے مخصوص نشست کے لیے سپریم کورٹ آ گئی لیکن عدالتی فیصلے میں انہیں بھی تحریک انصاف میں شمولیت کی اجازت دے دی گئی جو کہ واضح فلور کراسنگ ہے اور غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا اور آئین پاکستان کو اثر نو تحریر کر دیا لہٰذا اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے دوسری جانب تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں موقع اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم بدنیتی پر مبنی ہیں اور آئین اور قانون کے خلاف کی گئی ہیں لہٰذا اسے کل ادم قرار دیا جائے عمران خان کی جماعت میں موقع اختیار کیا کہ بارہ جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مقصود نشست تحریک انصاف کا حق ہے لیکن حکومت نے قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کو فیصلے پر عمل درامت کا راستہ بند کر دیا ہے تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے درخواست پر کوئی مضبط فیصلہ آنا اس لیے ممکن نہیں کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کوئی بھی عدالت ریورس نہیں کر سکتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا